اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو لائف سرکل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بہت دنوں بعد کلاس ایک دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں کافی دنوں سے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا رمضان تھے اس وجہ سے تو آج بہت مشکل سے ٹائم نکالا ہے امید ہے کہ اب لوگ اپریشیٹ کریں گے تو آج کی جو ہماری کلاس کا ٹوپک ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح فوٹ شوپ ٹوانٹی ٹوانٹی ون میں ہم کسی بھی اپنی فائل کو ڈوکومنٹ کو پی ایس ڈی میں فیل سیف کر سکتے ہیں یا جے پی جی میں سیف کر سکتے ہیں یا پی این جی میں سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پچھلے جو ورزن تھے اس میں جو ہے تھا سیف کرنا ایک ڈیفرنٹ طریقہ تھا اب ٹوانٹی ٹوانٹی ون میں انہوں نے چین کر دیا تو اس کے لئے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ کی بیز میں فائل کیسے بنتی ہے یہ ساری چیزیں جوائنٹ ہوتی ہے کیونکہ اب ورس اپ پہ بہت ہی لائک جو چیزیں ہیں جو ہم جی پی جی ایمیجز بیجتے ہیں یا ویڈیوز بیجتے ہیں وہ کم سائز میں ٹرانسفر ہوتی ہیں پہلے ورس اپ پہ سکسٹی ایم بی کی فائل شیئر ہو جاتی تھی اب انہوں نے کر کے سکسٹین ایم بی کر دیا تو اسی طرح بہت سے چیزیں چینج ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں ضروری سمجھا آپ سکوپ تانا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم کوئی بھی ایک فائل یا ڈاکومنٹ اوپن کر لیتے ہیں یہ میرے ویڈیوز میں فائل پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں یہ فائل اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی یہ فائل اوپن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو پی این جی میں یا جے پی جے میں سیف کرنا ہے پہلے تو بڑا سمپل طریقہ تھا آپ کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ ایس پریس کریں تو آپ کو یہ فور میٹ شو ہو جاتا تھا کہ آپ نے جے پی جی میں کرنا ہے یا پی ایس ٹی میں کرنا ہے یا جس میں بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے برقس یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے کوئی پی ایس ٹی فائل اوپن کرتا ہوں جیسے فوڈ بینر ہے جیسے میں نے فائل اوپن کی اب اس کو بس سیف کرنا چاہ رہا ہوں تو میں جیسے کنٹرول شفٹ ایس پریس کروں گا تو یہ دیکھئے گا یہاں پہ صرف تین اوپشنز ہی شو ہو رہے ہیں یا تو آپ لارج ڈوکومنٹ میں کر سکتے ہیں یا آپ پی ڈی ایف میں کر سکتے ہیں یا ٹپ فائل میں کر سکتے ہیں اس کے برقس ہم نے جے پی جی پی این جی یا دوسری فائل جو فور میٹ تھے وہ یہاں اوپشنز نہیں آ رہے اور یہ ٹوانٹی ٹوانٹی ون میں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک شورٹ کٹ کی ہے آپ وہ پریس کریں کنٹرول آلٹ شفٹ پریس ایس جیسے ہی آپ یہ کی بورڈ سے پریس کریں گے یہ ایک بوکس اوپن ہوگا اور یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے سیف فور ویب ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اپنا فور میٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے جی فور میٹ بنانا جیسے ہی اس پہ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیف اس کا سائز بھی سیکس سیمن ٹھرٹی کے بیز ہے اس کا سائز آرہ بھی تین ہائٹ آرہی ہے پرسنٹیج ہے ٹھیک ہے اگر آپ جیف نہیں چاہ رہے آپ جی پی جی سیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں جی پی جی کا مطلب عام روٹین میں ہم جو جی پی جی کرتے ہیں لاس ٹین جو تھا پہلے ڈائلوگ بوکس جو دکھایا ہے اس میں جی پی جی شو ہو رہی تھی تو اب یہاں سے ٹونٹی ٹونٹی ون میں یہ طریقہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پی این جی چاہ رہے ہیں یا پی این جی ٹونٹی فورڈ چاہ رہے ہیں یا اس کے بعد ویب فور میٹ ہے اب جس طرح کا یہاں سے آپ کو فائل ریکوائیڈ ہے مجھے فی الحال جی پی جی ریکوائیڈ ہے میں جیسے یہ سیلیٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ وہ میکسیمم کی آپشن دے رہے ہیں اگر آپ اس کو میکسیمم بنانا چاہ رہے ہیں یا بیری ہائی میڈیم لو مختلف اس کی ریزولیشن ہے جس سے فائل کا سائز مزید کم ہو جائے گا اگر میں بیری ہائی پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا سائز کم رہ گیا اور پوالیٹی ایٹی پرسنٹ رہ گئی ہے لیکن مجھے میکسیمم ہی چاہیے میکسیمم ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پرسنٹ بھی ہنڈر پرسنٹ ہے اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیف کس جگہ پہ کرنا ہے جیسے ہی میں سیف کے بٹن پر پریس کرتا ہوں تو یہ میں نے پاس ٹرائبز کے فولڈر اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ میں مائی میوزک کا فولڈر سیلیکٹ کرتا ہوں اور سیف پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی سیف پہ کلک کیا تو ہماری یہ جو فائل ہے طلوبہ فورمیٹ جیس جگہ پہ میں نے سیف کیا وہاں پہ سیف ہو چکی ہے جیسے ہی میں مائی میوزک میں جاتا ہوں اور یہ میری جے پی جی فائل سیف ہو چکی ہے اس کے برقس جو ہم ٹونٹی ٹونٹی نائنٹین میں کرتے تھے اس کا ٹریکہ ڈیفرنٹ تھا اب جیسے ہی میں یہاں سے بند کرتا ہوں میں نے فوٹو شوپ بند کر دیا یہاں سے اب میں ٹونٹی نائنٹین سافٹوئر کیا ہے وہ جو اوپن کر کے دکھاتا ہوں کہ اس میں جو پہلا طریقہ تھا جس کے ذریعے ہم فوٹو شوپ کی فائل اوپن کر سکتے تھے ٹھیک ہے یہاں سے میں ویڈیو پہ جا کے کوئی بھی پی ایسٹی فائل اوپن کر لیتا ہوں تو اس میں آپ کو یہ دیکھیں فوٹو شوپ اوپن ہو رہا ہے جاہی ہی آپ فوٹو شوپ اوپن سٹارٹ اور میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو جیسے ہی یہ فوٹو شوپ اوپن ہوتا ہے یہ میری فائل اپلوڈ ہو رہی ہے جو میں نے پی ایسٹی فائل اوپن کی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں یہ تھا جیسے ہی میں کنٹرول شیفٹ ایس پریس کرتا ہوں تو یہ ہمارا سیب ایس ٹائم یعنی کہ کس فورمیٹ میں آپ نے کرنا ہے جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہاں ہی پہ سارے فورمیٹ آ رہے تھے جیسے ٹیف ہے پی این جی ہے اس کے علاوہ یہ جے پی جی ہے ٹیف لارج ٹوکومنٹ فورمیٹ ٹیفرنٹ فورمیٹ پہلے یہاں ہی پہ آ رہے ہوتے تھے اس کے برکس ٹونٹی ٹوئنٹی ون میں نیا طریقہ ہے کنٹرول شیفٹ آر پلس ایس کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں سے بھی آپ جی پی جی سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ آپ سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں فوٹو شاپ کے موڈل میں ڈیفرنٹ تھا اور یہاں پہ دیکھیں فورٹین پوائنٹ فائف ایم بی کی فائل بن رہی ہے جو کہ بہت ہیوی ہے اس لئے انہوں نے ایک لور ایز فورمیٹ بنایا یہ ہماری پہلے والی ہے اور یہ دوسرے والی ہے اب ان دنوں میں فرق یہ ہے جیسے ہی میں اس کی پروپرٹیز میں جا کے ڈوکومنٹ کا فائل چیک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں بارہ ایم بی کی فائل بنا دیا ٹھیک ہے ٹونٹی نائنٹین میں جو پرانا طریقہ تھا اور اس کے برقس جو نئے فورمیٹ ٹونٹی ٹونٹی ون میں ہے صرف نائنٹی سیمن کے بھی یعنی کہ ایک ایپ بھی سے بھی کم ہے اور اس کی کوالیٹی بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہی فرق ہے امید ہے آج کی جو کلاس ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ کے کام کی چیز ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو میرا چینل زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور سپرائب کریں بہت شکریہ مزید کلاس کے ساتھ آپ کے پاس بہت ہی جلد حاضر ہوں گا اللہ حافظ